پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز ازلا سپیکر سبتین خان کی زیر سدارت جاری ازلا شروع ہوتے ہی ایک بار پھر اپوزیشن اور حکومتی عرقین ایک دوسرے کے سامنے آئے لیگی ارکان کی حکومت کے خلاف مسلسل نارے بازی اعتماد کا ووٹ لو کہ نارے اپوزیشن اور حکومتی عرقین سپیکر ڈائس کے سامنے جامہ ہوئے تائر خلیل سندو حکومتی عرقین کے سامنے گھڑی لہراتے رہے دس محکموں کی آڈٹ رپورٹس ایوان میں پیش کی گئی مزید تفصیلہ جالیتے ہیں سید وقار حسین سے آپ کو خبر دے رہے ہیں پنجاب اسمبلی کی ہنگامہ خیزی کے متعلق تو پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ خیز ازلا جاری ہے سپیکر سبتین خان کی زیر سدارت جاری ازلا شروع ہوتے ہی اپوزیشن اور حکومتی عرقین ایک دوسرے کے سامنے آگئے خوب نعرے بازی کی اور اعتماد کا ووٹ لو کے نعرے سنائی دیتے رہے لیکن اعتماد کے ووٹ کے بارے میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی لیگی ارکان کے حکومت کے خلاف مسلسل نعرے بازی جاری ہے اپوزیشن اور حکومتی عرقین سپیکر ڈائز کے سامنے جمع بھی ہوئے ہیں اور تاہر خلیل سندو حکومتی عرقین کے سامنے گھڑی لہراتے رہے یاد رہے کہ گھڑی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں تو شاہ خانہ کی گھڑی کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کو خوب حدف تنقید بھی بنایا جاتا رہا ہے اس وقت پنجاب اسمڈی کا ہنگامہ خیز اجلاس سپیکر سبٹین خان کی زیر صدادت جاری اجلاس اور اجلاس شروع ہوتے ہی ایک بار پھر اپوزیشن اور حکومتی عرقین ایک دوسرے کے آبنے سامنے خوب لفظی وار کیے گئے ایک دوسرے کے اوپر اور نعرے بازی بھی ہوتی رہی اعتماد کا ووٹ لو اعتماد کا ووٹ لو کہ نعرے ایوان میں سنائی دیتے رہے اور سپیکر ڈائز کو بھی گہراؤن کیے رکھا مزید اس حوالے سے چانے گی ہمارے نمغاندے وقار حسین ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جی وقار حسین بتائی گا اس وقت تازہ ترین صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں وقار کیا آپ تک آواز پہنچ پا رہی ہے جی بلکل آپ آ رہی ہے جی پنجاب اسمبلی کے اندر ہنگامہ خیز اجلاس جاری ہے صورتحال کیا ہے جی بلکل پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ حضر معمول کاملی سے شروع ہوا تھا لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ وقفہ نماز ہوا ہے آدھے گھنٹے کا وقفہ دیا گیا ہے سپسین جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہے ان کے جاری سے لیکن آج کسی قسم کی کوئی کاروائی تو نہیں ہوتے کی لیکن یہ ضرور ہوا کہ پاکستان طریقہ صاحب کے جو راکی نے اسمبلی تھی اور اس کے علاوہ جو پاکستان مسئلوک نون کے راکی نے اسمبلی تھی وہ ایک جسرے کے خلاف اولڑ بازی کرتے رہے ہیں ایک جسرے کے خلاف عواضے کرتے رہے ہیں اگر grandmother دونوں سیاسی جماعتوں میں جو قائدین ہیں ان کے خلاف بھی شدین اُلڑ بازی کا مزہرہ ہوتا رہا ہے اس کے علاوہ جنرے کی کافی بھی پھارڈی کی اس کے علاوہ فلور کے اندر ہی بھی شدین امامہ رائی دیکھنے میں ہے اس کے علاوہ جو پجاب سمبلی کا جو ہاتھ ہے وہاں بھی دونوں سیاسی جماعتوں کے جو راکینیں سمبلی ہیں وہ کافی اُلڑ بازی جنرے کے خلاف کچھ رہے ہیں جس طرح کہ میں آپ کو بدایا ہے کہ ابھی سپیکر پنجاب سمبلی کی جانب سے وقفہ نماز آدھے گھنٹے کا دیا گیا ہے اس کے بعد اُلڑ بھی دیکھ جاری ہے کہ پنجاب سمبلی کا پراپر کوئی ادلاس کی کارروائی شدو ہوگی لیکن جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہنگامہ رائی ہوتی رہی پراپر کوئی پنجاب سمبلی کا جو ادلاس ہے اس کی کارروائی ممکن ہو سکی صحیح بکار حسین جیسے آپ نے بتایا کہ کارروائی کوئی بھی عمل میں نہیں آئی اور ہنگامہ خیزی ہی رہی ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری جاری رہی ذرا تعداد کے حوالے سے بھی بتائیے گا کیونکہ تعداد کو لے کر بھی دونوں جانب سے فرقین جو ہیں وہ منظر عام پر آتے رہے اور بازگرش رہی کہ ہمارے بندے اتنے ہیں اور ہمارے بندے اتنے ہیں تو کیا تعداد آج جیسے تک پنجاب سمبلی کے جراس میں ہم دیکھا جس طرح میں آپ کو بتایا ہے کہ اُلڑ باگی اُسری تمام آرکین اسمبلی کے جانب سے جو ایک دوسرے کی سیاسی جماعتیں ہیں لیکن یہ ہے کہ دعوے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کہہ جاتے رہے کہ ان کے تعداد مضلوبہ تعداد جو انسی ہوگی وہ ایک ستساسی آرکین پنجاب سمبلی کی کو پوری ہوگی لیکن ابھی تک کوئی بڑی تعداد ابھی دیکھنے میں نظر نہیں آئی کیونکہ ابھی پنجاب سمبلی کا اجلاس جاری ہے جسنا کہ اپنے آپ کو بتایا کے بھی وقفہ نماز کا دیا گیا ہے اس کے پاس پنجاب سمبلی کا اجلاس جو اپر شروع ہوگا امید ہی کی جاری ہے جسنا کہ اُلر بازی ہو رہی تھی آرکین اسمبلی کی جانب سے اپتے اثر لگ نہیں رہا کہ پنجاب سمبلی پورا پر کاروی آج ممکن ہوتے گی لیکن امید ہی کی جاری ہے کہ شاید کوئی آرکین اسمبلی جو انتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ بھی اجلاس میں شکر کریں گے لیکن ابھی تک کوئی مطلوبہ تعداد ہوتی ہے وہ ابھی دکھائی نہیں دے رہی لیکن وقفہ نماز جو دیا گیا ہے پنجاب سمبلی کی اجازت سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرکین اسمبلی کی کچھ تعداد ایتی ہے جو اب پنجاب سمبلی کے اجلاس سے بغیرہ طور پر اپنے واپس جا رہے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب پنجاب سمبلی کی جس پیکر ہیں سفرین خان جب وہ اجلاس کی پروپر کاروائی شروع کریں گے جب میں اپنے ناظرین کو بتا سکوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو دعویٰ کیے گئے تھے کہ ان کی اجلاس کی تعداد ایک تعداد پوری ہے تو کس حوال سے مزید اپڈیٹ میں دینے کے قابل ہوتا ہوں سہی بہت شکریہ وقار حسین ابھی تک مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہو سکی اور وقفہ نماز ہے اور اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اجلاس کی کاروائی کس طرح سے جاری ہوتی ہے آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے آپ کا شکریہ چوہدری پرویز الہی کے پاس ایک سو چھاسی کا ہنسا نہیں پنجاب واپس ہمارے پاس آ چکا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنولہ کا بڑا دعویٰ کہتے ہیں پنجاب حکومت لے کر ہی اسلام وات جاؤں گا عمران خان ملکی سیاست میں ایک ناسور ہے انہوں نے لوگوں کو بتتمیزی سکھائی مجھے افسوس ہے میری گاڑی پر جوتے مارنے والے کوئی کارکنوں نے خوب مارا جوتے مارنے والا بیچارہ عمران خان کے ہاتھوں گمرا ہوا تھا نارٹی گورنمنٹ ہے یہ دعو لگانا چاہتے تھے پچھلے دو دن بھی اور آج پھر ان کا یہ ہے کہ یہ ایسے ہی کو بندے مدے در ادر سے کٹھے کر کے تو یہ کہیں کہ ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا ہے حالانکہ ان کے پاس ون ایٹی سکس کا نمبر نہیں ہے ان کے تقریباً چھ سات بندے جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں مونس علی صاحب جو ہے وہ سارے جو پیسے تھے وہ کٹھے کر کے لے گئے ہیں بار میں اس بے شرم انسان سے پوچھتا ہوں اس فتنے سے میں پوچھتا ہوں کہ تم جو راغ علاپ رہے ہو پانچ سال سے چور چور ڈاکو ڈاکو کرپشن کرپشن یہ تم جو کر رہے ہو اس وقت جو تمہاری نگرانی میں یہ تمہاری پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے کے پی کے میں بھی حال برا ہے یہ سارا کیا ہے تم کیا قوم کو جواب دے نہیں ہو یہاں لنگے انگ پریک ہمارے ساتھ رہیے چیرمن پی ٹی آئی امران خان کہتے ہیں وفاقی حکومت سیاسی انتقام میں اندھی ہو چکی ہے ایمپورٹڈ حکومت نے آئین و قانون کی دھچیں اڑا دی ہیں پنجاب میں وفاقی حکومت کی شب خون مارنے کی سازش ناکام ہوگی پی ٹی آئی اور کافلی کے ارکان اسمبلی متحدہ ہیں اور وفاقی وزراء کو موقع کھانے پڑے گی وزیراعلا پنجاب چودی پرویز علائی اور ایم این اے حسین علائی چیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے زمان پارک پہنچے جہاں انہوں نے سیاسی صورتحال اور اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے مشابرت کی سابق وزیراعظم کا کہنا تھا فرحان خان کو انڈین ایجنٹ سمجھ کر زخمی کیا ایک محبے وطن پاکستانی کا قصور کیا ہے پورے قوم کے لیے سوالیہ نشان ہے عمران خان نے وزیراعلا چودی پرویز علائی کی فیملی ممبران کو نوپ فلائی لسٹ میں شامل کرنے کے اقدام کی مزہمت بھی کی ہے اس موقع پر چودری پرویز علائی کا کہنا تھا کہ سیاست میں کبھی انتقامی کاروائی تھی اور نہ یقین رکھتے ہیں وفاقی حکومت اقتدار کے لالچ میں بطرین انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ کی ہر سازش ناکام ہوگی ناکامیہ شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ کا مقدر بن چکی ہیں مسلم لکنون کے رہنما عطا اللہ تعالی نے پنجاب سمری کے اجلاس کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ مومنہ وحید اور جاوید نون سمیہ سرگودہ اور خانے وال کے دس ارکان موجود نہیں ہیں ہم دروازے بند کر کے گنتی والی حرکت نہیں کرنے دیں گے خورم لغاری بسمہ چودری ملک میں موجود ہی نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں گنتی پوری نہیں ہمارے پاس ایف آئی اے لوکیشن موجود ہے جو فینسنگ کروالیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے وفا چودری کو شرمندہ کریں گے گورنر کے آرڈر کو غلط قرار دینے یا غلط ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ فلور آف دا ہاؤس ایک سو چیسی میمبران ان کی حمیت حاصل کرنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اعتماد کا ووٹ لینا یہ اب لازم و ملزوم ہے اس سے بھاگا نہیں جا سکتا جتنی جلدی لیں گے اتنا سبکی سے بچیں گے جتنا تاخیر کا شکار کریں گے ان کے ممبرز مزید کم ہوتے جائیں گے اب ہاں بڑھتا جائے گا کونسٹویشنل کرائسز میں اضافہ ہوگا اس لیے پرویز علائی یا ووٹ لو یا گھر جاؤ تیسری آپشن کوئی نہیں ہے برونے ملک تمہیں مونس کی طرح بھاگنے نہیں دیں گے انشاءالہ لاہور ہائی کوٹ نے پرویز علائی کو دی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفکیشن موطل کرنے کے حکم میں ایک دن کی توسیع کر دی عدالت نے وزیراعلا کو اسمڈی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی پر عمل درامت کرانے کی ہدایت کر دی لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے درخواست پر سمات کی پرویز علائی کے وکیر بیریسٹر علی زفر نے گورنر پنجاب کے وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے نوٹیفکیشن اخلاف دلائل دیے کہ رات کی تاریخی میں نوٹیفکیشن جاری کر کے کہا گیا کہ کل اعتماد کا ووٹ لیں اعتماد کے ووٹ کے لیے مناسب وجوہات بھی ہونی چاہیے عدالت نے قرار دیا کہ گورنر کو مناسب وقت دینا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ممران عمرے پر جائیں یہ چھٹیوں پر ہوں اور گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کو کہے دلائل میں گورنر کے وکیر نے کہا کہ ہم آفر دے چکے ہیں اگر یہ تین چار دن میں اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو نوٹیفکیشن واپس لینے کو تیار ہیں عدالت نے قرار دیا کہ وزیراعلا کے وکیر بتائیں کہ کتنا وقت چاہیے اعتماد کے ووٹ کے لیے تو اس کا حکم دے دیتے ہیں تاہم علی زفر نے گورنر کی آفر قبول کرنے سے انکار کر دیا جس پر عدالت نے انہیں دلائل دینے کی ہدایت کی عدالتی وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو بیریسٹر علی زفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ گورنر کے اعتماد کا ووٹ لینے کے ماملے پر سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا گیا عدالت نے ریمارکس دیئے یوں لگتا ہے کہ اس ماملے پر سیاست ہو رہی ہے ہر فریق چاہتا ہے کہ دوسرا ابتدا کرے اور وہی پھسے عدالت نے علی زفر کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی عدالت نے گورنر کا نوٹیفیکیشن موطلی میں ایک روز کی توسیق کرتے ہوئے وزیرالوں کو ہدایت کی کہ وہ اسمبلی نہ توڑنے کی یقین دہانی پر کل تک عمل درامت کریں کیمرمن امجد علی زیادی کے ساتھ نبی نقوی سچ نیوز لہور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے عدالت سے اچھے فیصلے کی امید کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ہم اس کیس کو دیکھ رہے ہیں کہ گورنر نے کس قانون کے تحت کابینہ اور وزیرالہ کو ڈی نوٹیفائی کیا بیریسٹر علی زفر کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ آرڈر غیر قانونی ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کتنے دن بعد اعتماد کا ووٹ کا کہا جائے گا چل رہا نا کیس میرٹ کے اوپر عدالت نے تو اس کا مطابق چلیں گے ایک ہمارا ایک اصولی موقف ہے یہ ہم کانسیٹیوشنل منڈیٹ ہم ڈینائی نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم ایک اصولی موقف کی بات کریں تو یہ اس کیس کی کب تک فیصلہ آنے کی میدہ یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے برر ابھی تو آرگومنٹس چل رہی ہیں علی زفر صاحب کی آرگومنٹس چل رہی ہیں اس کے بعد پھر اب یہ آرگومنٹ آگے چلیں گی میں نے بھی کر رہی ہیں پھر ان کی طرف سے بھی آئیں گی مین ایشو جو ابھی جس پہ بحث ہونی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ برنر کا آرڈر تھا جس میں جیک میسٹر کو ہٹایا گیا تھا وہ درست ہے کہ نہیں ہم نے سب سے پہلے اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ دیسیجن لینی ہے اس کے بعد نیکس سٹیپ ہے کہ ایک بار وہ ریسٹور ہو جائیں پرمننٹ لی جو انٹیرم آرڈر تھا وہ پرمننٹ ہو جائیں تو پھر سوال آتا ہے کہ پھر کیا کتنے دن میں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے وزیرالہ پنجاب پرویز علائی نے کہا ہے کہ سیاست عبادت ہے بدقسمتی سے کچھ اناثر نے سیاست کو بیوپاری بنا لیا ہے قوم دیکھ رہی ہے کہ اس طرح زمیروں کے سادے کیے جا رہے ہیں وزیرالہ پنجاب چوزی پرویز علائی سے تحریک انصاف کے ایم این اے فروخ حبیب نے ملاقات کی دونوں شخصیات کے درمیان سیاسی صورتحال اور فیصل آباد کی ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس پر تبادلے خیال کیا گیا وزیرالہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ انتشار کا ایجنڈا لے کر چل رہی ہے اور ہم عوامی خدمت کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں اپوزیشن کے ہر غیر آئین اقدام کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ پرازم ہیں تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ہر آنے والے لمحے مضبوط تر ہو رہا ہے بے پر کی اڑانے والے اپنے مضموم ازائم میں ہمیشہ کے لیے ناکام رہیں گے اس موقع پر ایم این اے فروخ حبیب کا کہنا تھا پی ڈی ایم کی حکومت نے عوام سے دو وقتی روٹی بھی چھین لی امپورٹڈ حکومت آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر اب سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا رہی ہے پنجاب حکومت کے عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کو سرہتے ہیں